ان کا فرمان ہے حضرت یحیاء بن معاذ رازی کا کہ بغیر محبت کے اگر ستر سال بندہ عبادت کرتا رہے ستر سال کی بے محبت عبادت ایک طرف اور ایک پل کا محبت والا سجدہ ایک طرف یہ تحقیق ہے کہ ستر سال بندہ ماتھے رگڑتا رہے ناک رگڑتا رہے تسبیح پڑتا رہے اللہ اللہ کے نعرے لگاتا رہے چلے پہ چلے پھراتا رہے اور ایک سجدہ جو پیار سے بندہ کرتا ہے فرشتہ اسی کا پانی بھرتا ہے اس لیے یہ تو حضرت یحیاء بن معاذ رازی کا قول ہے اور اگر قرآن مجید سے پوچھیں تو قرآن مجید بے محبت بندے کو گوارہ ہی نہیں کرتا روکے پھیکے مومن اللہ کو نہیں چاہیے چھٹا سپارہ صورتِ مائدہ اللہ کا قرآن اللہ فرماتا ہے ارشادِ خدا بندی ہے کہ اے ایمان والے لوگو او ایمان والو مَنْ يَرْتَدَّا مِنْكُمْ عَانْتِينِهِ اللہ کے دین کو تم میں سے کوئی چھوڑتا ہے مفہوم یہ ہے کہ چھوڑ جائے کوئی مرتد ہوتا ہے بھلے ہو جائے اگر کوئی الٹے پاؤں پھرتا ہے تو پھر جائے بے نیاز کی صدا ہے کہ ہمیں کیا پروا اگر سجدے کرتے ہو اپنا سامان کرتے ہو اور اگر نہیں کروگے تو اپنے مقدر میں مروگے ہمارا کیا کروگے مَنْ يَرْتَدَّا مِنْكُمْ عَانْتِينِهِ ہوتے ہو مرتد تو ہو جاؤ تم نے میری توحید کو کون سے ستون دے رکھے ہیں یا تمہارے سجدوں سے میری توحید قائم ہے یا تمہاری تصویحوں سے میرا نام قائم ہے اگر سارے مانو میں اونچا نہیں ہوتا سارے انکار کر دو میں نیچا نہیں ہوتا کوئی مانے میرا مقام وہی ہے کوئی نامانے میرا مقام وہی ہے یا اللہ پھر تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ مجھے روکھے پھیکے یہ اندر کے گندے یہ عشق کے اندھے جن میں محبت کی نظر نہ ہو جن کو پیار کی خبر نہ ہو جن کا نگر محمد نگر نہ ہو فرمایا یہ روکھے مومن مجھے نہیں چاہیے یہ پھیکے مومن مجھے نہیں چاہیے یہ بلکل جن کے من میں درد نہ ہو جن کی آہ سرد نہ ہو جس پورے بند میں مرد نہ ہو یہ مجھے نہیں چاہیے اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو پھر کیسے چاہیے تو صدائی صوفہ یعت اللہ ہو بے قومن مر جائیں یہ روکھے پھیکے مجھے ان کی لوڑ نہیں کیونکہ میرے پاس ماننے والوں کی تھوڑ نہیں اب ذرا توجہ رکھنی ہے یہ قرآن ہے جو نہ مانے وہ دھر کا بے ایمان ہے یہ صرف اوپر ترجمے والا میرا بیانہ صوفہ یعت اللہ ہو بے قوم فرمایا اگر یہ مر بھی گئے یہ کھپ گی بھی گئے تو کچھ کم نہیں ہوگا بلکہ خس کم جہاں پاک میں لاؤں گا سینہ چاک اور وہ ہوں گے عشق میں پاک اب ذرا لفظ قرآن کے کیا ہے صوفہ یعت اللہ ہو بے قوم رکھے مر جائیں پھکے مر جائیں بے عشقے مر جائیں یہ بے محبتے مر جائیں تو ہم کس کو لائیں گے فرمایا صوفہ یعت اللہ ہو بے قوم اللہ ایک ایسی جماعت کو لائے گا ایسی قوم پیدا فرمائے گا کیسی فرمایا یحبوہم ویحبونا اب ذرا ترطیب اور ترکیب دیکھیں فرمایا یحبوہم مجھے ایسے بندے چاہیے مجھے ایسے سینے چاہیے مجھے ایسے دل چاہیے ایسے دماغ چاہیے مولا کیسے فرمایا یحبوہم جن سے اللہ پیار کرے جن سے اللہ پیار کرے اور ویحبونا اور جو اللہ سے پیار کرے اپنے من کو انتظار میں بے قرار کرے اور وہ لوگ جو خضا میں پیدا بہار کرے اللہ فرماتا ہے مجھے وہ چاہیے جو مجھ سے پیار کرے جو مجھ سے پیار کرے یحبوہم با یحبونا اگر آپ صوفیہ کو پڑھیں صوفیہ کی گلی میں جائیں صدا آتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم کروایا کہ فریف تو اس آدم کے آگے جھوک جاؤ صدا آئی کسی کونے سے مولا یہ کیا بات ہوئی ہم نور یہ خاک ہم پاک یہ مٹا مٹی سے ہم بنے نور سے ہم آئے این حضور سے اس کا رشتہ دور سے یہ کیسی تقسیم ہوئی کہ ہم نوری یہ خاکی یہ خاکی ہم افلا کی ہم اس کو سجدہ کریں صدا آئی اس کا تن نہ دیکھو اس کا من دیکھو مولا من میں کیا رکھا ہے فرمایا تم دیکھو اس کے اندر جانک کے مولا کیا ہے فرمایا تم نوری بھی ہو تم تسبیحیں بہت پڑتے ہو تم گناہ بلکل نہیں کرتے ہو تم اللہ کے نعرے بہت لگاتے ہو مگر جو دولت اس کے پاس ہے یا اللہ کیوں تُو نے اسے مسجود بنایا ہمیں کیوں اس کے آگے جھکایا آخر وہ کون سا سرمایا جو ہمارے پاس نہیں آیا آواز آئی تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے نہ جبریل کے پلے نہ مکئیل کے پلے نہ عرش کے پلے نہ لاہ کے پلے جو اس کے پاس ہے نہ ہور کے پلے نہ ولدان کے پلے نہ چالیس ہزار جہان کے پلے ہون انو کون رلے کیا ہے اس کے پلے اس نے کہا جو اس کے ہے پلے اللہ مہ اکبال نے اشارہ کیا کہ مقام شوق تیرے تن آسان کدسیوں کے بس کا نہیں مقام شوق تیرے تن آسان کدسیوں کے بس کا نہیں یہ کام ہے ان کا جن کے حوصلے ہیں زیاد اکبال نے اسی لیے کہا اس نے کہا تازہ میرے زمیر میں معرقہِ کون ہوا عشقِ تمام مصطفیٰ عقلِ تمام بولا علم ہر جگہ ہے عقل ہر جگہ ہے لیکن جو دولت اس آدم کے پاس ہے وہ نہ جبریل کے پاس نہ مکیل کے پاس نہ اسرافیل کے پاس نہ عرش کے پاس نہ لوہ کے پاس نہ کلم کے پاس یا اللہ پھر صرف مسجود نہیں جب خلافت کا تاج کا موسم آیا سارا اور بڑے تھے بھر کے پاس ہے جب خلافت کا تاج کیا ہے